ہمیرپور نگر پریشت نے لمبے عرصے سے گاندھی گیٹ کے جیون و دھار کی مانگ کو پورا کرنے کا کام کیا ہے ہمیرپور بازار کی دروہ اور مانے جانے والے گاندھی گیٹ کا جیون و دھار کا کام شروع ہو چکا ہے اس کو آکرشک بنانے کے لیے ہماجلی شیلی کا استعمال کیا جائے گا نگر پریشت کے سب ہی پارشدوں اور ہمیرپور کے ودھائک نرندر تھاکر کے دورہ گاندھی گیٹ کے نئے پراروک کو تیار کر اب گیٹ کا کام شروع کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں جلد ہی ہمیرپور شہر واشیوں کو گاندھی گیٹ نئے سوروک میں تیار ہوا پرابت ہوگا اس کے نرمان پر لگ بھگ پانچ لاکھ کی راشی خرچ کی جائے گی منونیت پارشد منشپوری نے بتایا کہ ہمیرپور شہر کے اتحاسک دروہر گاندھی گیٹ کا پرنہ نرمان کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ودھائک نرندر تھاکر کے پروتسانوہ نگر پریشت کے سرو سمتی کے بعد گاندھی گیٹ کے جیوندھار کا کام کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گاندھی گیٹ اور ساتھ لگتے شیو مندر میں لوگوں کی بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر گاندھی گیٹ کا نرمان کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گیٹ کو ہمیرپور کی اتحاسک دروہر ہے یہ بہت ہی پرانا گیٹ بنا ہوا ہے اور اسے ایک بار پہلے بھی جنودھار اس کا کیا گیا ہے اب پھر سے اس کا کام شروع ہوا ہے سبھی پارشدوں نے ہمارے آدھنیے ویدھائے اکشیری نندر تھاکو جی نے اس کام کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے پرساہیت کیا اور اس کام کو کرنے کا دیش دیئے اور یہ کام شروع ہو چکا ہے اس کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ ہے اس میں جو آپ کے پلر ہوں گے اس میں گرے نائیڈ لائے گا اوپر جو چھت ہے اس میں آپ کی ہمارچل کی ٹچ کی طرح ہمارچلی ٹچ جو گیٹ بنتے ہیں وہ ویسا بنے گا تحت ساتھ میں ایلیڈ لائٹس ایلیڈ کلوک اس طرح کی ساری چیزیں لگائے جائیں گی تحت اس سے سندر بنائے جائے گا کیونکہ ساتھ میں شے مندر بھی ہے تو مندر کے ساتھ اس کا سمندھ اسی طرح ہے کہ یہ اکٹھے دونوں ہیں تو دونوں بھی جیدہ اچھے سندر بنیں جل سے جلدی اس کام کو پرن کیا جائے گا نگر پریشت ہمیرپور کے اپاد دھیاک شہر سندیپ بھاردواج نے بتایا کہ ایتحاسک دھروار گانڈی گیٹ کے پرن نرمان کی کافی سمیں سے مانگ چل رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے اب دوبارہ اس پر نرنے لیا گیا انہوں نے بتایا کہ گانڈی گیٹ میں لائٹننگ بلوک اور ہمارچلی شہلی میں اسے تیار کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ہمیرپور شہر کی شان گانڈی گیٹ کو سندر اور آکرشک طریقے سے تیار کیا جائے گا گانڈی گیٹ کا کافی سمیں پہلے سے چلا رہا ہے اس کا جرنے دوار کرنے کے بارے میں ہم نے کافی time پہلے بھی کوشش کی تھی تو ہم فائنل اس کا ہم جرنے دوار کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا لگ بگ چار لاکھ تیس ہزار کا بجٹ رہے گا اور اس کو بڑھا ہی اچھے ڈھنگ سے ہم اس کی بیوٹی فیکشن کریں گے اور جیسے ہمارے سائٹوں میں پیلر ہیں یہ اوپر والی جو پورچ بڑے گی اس کو ہماری لک بھی دے جائے گی اور پیلروں پہ اچھا سا ماربل لگوا کے اور لائٹنگ لٹنگ کر کے اس کے اوپر ہم اس کو اچھا سا بڑھانے کی کوشش کریں گے یہ مطلب برشوں کافی پرانی ہماری ڈروہر ہے گاندی گیٹ تو یہ کافی سمیت سے چلتی آ رہی تھی اس کی مانگ کی اس کو دوبارہ سمنا ہے بیسے بھی یہ جر جر حالت میں ہو چکا تھا تو اس کو جو ہم ٹچ دیں گے یا لک دیں گے تو اس میں ہم ایک ہماچلی لک دینے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دیں کہ شہروازیوں کی گاندی گیٹ کو سجانے کی مانگ کافی پرانی چلی آ رہی تھی اور بار بار اس کو سنجونے اور اس کو نئے صورت میں بدلنے کی مانگ کی جاتی تھی جس کو لے کر اب نگر پرشد نے یہ قدم اٹھایا ہے